بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میتنلوجی پیویس کلاسز میں ہم نے پروپرٹیز پڑھی تھی پروپرٹیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے پروپرٹیز آف انیکویلٹیز آف ریال نمبرز پہلی پروپرٹی ہے ٹریک کارٹمی پروپرٹی کیا ہے کہ کوئی بھی دو ریال نمبر آپس میں یا تو برابر ہوں گے مطلب a is equal to b یا تو ایک ریال نمبر بڑا ہوگا دوسرے ریال نمبر سے یا پھر ایک ریال نمبر دوسرے ریال نمبر سے چھوٹا ہوگا مطلب یہ ہے کہ a جو ہے یا تو بڑا ہوگا b سے a is greater than b یا پھر a is less than b ہوگا مطلب a b سے چھوٹا ہوگا یا پھر a اور b برابر ہوں گے یہ تین پروسیبیلٹیز ہیں یہ پروسیبیلٹیز کلاتی ہیں ٹریک کارٹمی پروپرٹی صحیح نیکس پروپرٹی ہے ہماری ٹرانزیٹیو پروپرٹی ٹرانزیٹیو پروپرٹی کیا ہے کہ اگر a جو ہے چھوٹا ہو b سے مطلب جیسے کہ آپ مثال کے طور پر رکھ لیں 2 is less than 3 ہم نے a کو 2 کہہ لیا b کو 3 کہہ لیا 2 is less than 3 صحیح بات ہے 2 چھوٹا ہوتا ہے 3 سے b is less than c مطلب b ہمارا 3 تھا ہم نے c کو 4 کنسل کر لیتا ہے b is less than c مطلب 3 is less than 4 تو کہہ رہے ہیں کہ a جو ہے وہ چھوٹا ہوگا c سے ایسی بات ہے 2 جو ہے وہ 4 سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا 2 is less than 4 ہم نے a کو 2 کہا تھا c کو 4 کہا تھا تو 2 is less than 4 یہ کلاتی ہے ٹرانزیٹیو پروپرٹی اچھا اب واپس سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہے a is greater than b تو ہم a کو consider کر لیتے ہیں 4 اور b کو consider کر لیتے ہیں 3 تو 4 is greater than 3 صحیح بات ہے کہ 4 جو ہے بڑا ہوتا ہے 3 سے b is greater than c مطلب b ہمارا 3 تھا اور c کو ہم 2 consider کر لیتے ہیں تو 3 is greater than 2 صحیح بات ہے 3 جو ہے بڑا ہوتا ہے 2 سے تو a is greater than c تو زائیسی بات ہے a جو ہے وہ 4 ہے c ہمارا کیا تھا 2 تھا تو 4 تو ہمیشہ بڑا ہی ہوگا 2 سے مطلب یہ کہ a اگر بڑا ہے b سے اور b بڑا ہے c سے تو a جو ہے c سے بھی بڑا ہوگا یہ کہلاتی ہے ٹرانزیٹیو پروپرٹی نیکس پروپرٹی ہے ہماری ایڈیٹیو پروپرٹی ایڈیٹیو پروپرٹی میں کہا جا رہا ہے کہ اگر a چھوٹا ہو b سے مثال کے طور پر 2 چھوٹا ہے 3 سے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بوڑ سائٹ پر کوئی بھی ریال نمبر ایڈیٹیو پروپرٹی کے طرح ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر مثال کے طور پر c ایڈ کر لیا c کی جگہ آپ کوئی بھی ریال نمبر رکھ سکتے ہیں 3 رکھ سکتے ہیں minus 3 رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پوزیٹیو پروپرٹی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی نیگٹیو پروپرٹی بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ ہو جائے گا a پلس c is less than b پلس c اگر a بڑا ہو b سے a is greater than b ہو تو وہ بھی یہاں پر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بوڑ سائٹ پر کوئی بھی ریال نمبر ریال نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے پوزیٹیو پروپرٹی بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو پروپرٹی بھی ہو سکتا ہے ہم ملٹیپلائے کریں گے جیسے باتیں ملٹیپلائے کریں گے تو ہم یہاں پر ملٹیپلائے کریں گے اب ملٹیپلائے کریں گے تو دو طرح کے نمبرز ہم ملٹیپلائے کر سکتے ہیں پوزیٹیو انٹیجر بھی نیگٹیو انٹیجر بھی تو پوزیٹیو انٹیجر کی الگ پروپرٹی ہے اور نیگٹیو انٹیجر کی الگ پروپرٹی ہے اگر آپ پوزیٹیو انٹیجر ملٹیپلائے کر رہے ہیں مطلب سی جو ہے آپ ملٹیپلائے کر رہے ہیں مگر وہ کیا ہو زیرو سے بڑا ہو اگر آپ ایسا ریال نمبر ملٹیپلائے کر رہے ہیں جو کہ پوزیٹیو ہو نیگٹیو نہ ہو زیرو نہ ہو اور نیگٹیو بھی نہ ہو ایسا آپ کوئی نمبر ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو تو کوئی چینج نہیں آئے گا مثال کے طور پر اے بڑھاتا بی سے آپ نے سی ملٹیپلائے کیا دونوں سائٹ تو اے سی بڑھا ہو گیا بی سی سے یہ تو سب کو سوچ میں آ گیا ہوگا نیکس پروپرٹی بھی یہ ہے کہ اے چھوٹا تھا بی سے آپ نے سی ملٹیپلائے کیا بوڈ سائٹ پہ تو اے سی چھوٹا ہو گیا بی سی سے مگر اگر آپ کوئی ایسا ریال نمبر ملٹیپلائے کر رہے ہیں جو زیرو سے چھوٹا ہو مطلب مائنس میں جتنے بھی ریال نمبرز ہیں جتنے بھی مائنس میں ریال نمبرز ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی ملٹیپلائے کر رہے ہیں اگر اے بڑا ہو بی سے اور آپ نے نیگٹیو ریال نمبر ملٹیپلائے کر آیا ہے بوڈ سائٹ پہ تو پھر سائن جو ہے گیٹر دین کی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی وہ لیس دین میں کنورٹ ہو جائے گا تو اگر اے بڑا ہے بی سے اور آپ نے کوئی نیگٹیو ریال نمبر ملٹیپلائے کیا تو وہ سی جیسے ملٹیپلائے کیا اے سی جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا بی سی سے اب یہاں پر آپ دیکھیں اے جو ہے چھوٹا تھا بی سے اے اس لیس دین بھی تھا آپ نے نیگٹیو ریال نمبر ملٹیپلائے کر آیا اے کو آپ نے سی سے ملٹیپلائے کر آیا تو پہلے لیس دین تھا اب یہ گریٹر دین ہو گیا بی سی سے نیکس پروپرٹی ہے ہماری ریسی پروکریٹیو پروپرٹی اب اس میں کیا ہے کہ اگر اے جو ہے چھوٹا ہو بی سے اگر آپ اس کو ریسی پروکل کریں گے ریسی پروکل میں کیا کرتے ہیں نیومیریٹر کو ہم ڈینومیٹر بنا جاتے ہیں اور ڈینومیریٹر کو ہم ڈینومیریٹر بنا جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اے کے نیچے کچھ نہیں ہے تو کیا ہے ون ہے بی کے نیچے کچھ نہیں ہے تو کیا ہے ون ہے تو ہم ون کو اوپر لیا ہے اے کو نیچے لیا ہے بی کو نیچے لیا ہے ون کو اوپر لیا ہے تو کیا ہوگا کہ اگر اے لیس دین بی ہوگا تو ون اپون اے گریٹر دین ون اپون بی ہوگا اگر آپ جب ہی بھی reciprocal کریں گے جیسے کہ مثال کے طور پر one upon a less than one upon b ہے تو اگر آپ اس کو reciprocal کریں گے تو less than کا sign change جائے گا greater than میں اگر greater than کا sign ہوگا تو change جائے گا less than میں تو یہ قلاتی ہے reciprocative property اگر یہاں پر دیکھیں a is greater than b تھا آپ نے reciprocal کیا one upon a is less than پہلے greater than تھا اب less than ہو گیا one upon b سے اسی طرح اگر آپ دیکھیں one upon a جو ہے greater than one upon b تھا آپ نے اس کو reciprocal کیا مطلب a اوپر آ گیا b اوپر آ گیا تو کیا ہو گیا sign change ہوگی greater than سے less than ہو گئی ہماری next property ہے cancellation property property ہے a plus c is greater than b plus c اگر آپ دیکھیں یہاں پر left hand side بھی plus c ہے right hand side بھی plus c ہے آپ دیکھیں same term ہے same sign ہے اپنے plus c کو plus c سے cancel کر دیا تو بن جائے گا a is greater than b next ہے a plus c is less than b plus c یہاں پر بھی left hand side بھی plus c ہے right hand سے بھی plus c ہے plus c کو آپ نے plus c سے cancel کر دیا same term ہے same sign ہے اور کیا بن جائے گا ہمارا a is less than b اسی طرح multiplication میں بھی بھی ہے کہ a c is greater than dc یہاں پر بھی ریفریکٹر آگا آپ دیکھیں c جو ہے left hand side پہ بھی ہے right hand side پہ بھی ہے c کو آپ نے c سے cancel کر دیا تو کیا بن جائے گا وہ a is greater than b a c is less than b c c سے آپ نے c کو cancel کرا کیا بن جائے گا a is less than b یہ قلاتی ہے cancellation property امید ہے آپ کو properties of real number کا جو ہمارا lecture last lecture تھا وہ سونج میں آیا ہوگا next class میں ہم exercise 1.2 solve کریں گے تب تک کے لیے اجارت دیجئے اللہ حافظ